بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان میں وقت افطار کی اہمیت جو ناظرین ہمارے چینل پڑھنے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ ایسے دس لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں چھ لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور جب رمضان المبارک کا آخری افطار ہوتا ہے تو اس افطار کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اس کے تعداد کے برابر آخری افطار میں آزاد فرماتے ہیں جو تقریباً تین کروڑ ہوں گے اور دونوں مل کر چھے کروڑ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات میں چھ لاکھ لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں آخری شب میں پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائیں گے اس لئے افطاری کا وقت کتنا قیمتی ہو گیا اس وقت آدمی کو چاہیے کہ بس ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے ہیں تلاوت میں ذکر میں اور آخر میں دعا میں مشغول رہے ہیں قسمت میں جو افطاری لکھی ہے وہ تم مل جائے گی اس وقت زیادہ افطاری کو بنانے سجانے اور جھانکنے کی طرف متوجہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ موسیقی